اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اپنے اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ جو بہت مہربان نہتی رحم فرمانے والا ہے السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ میں موزیز بہن بھائی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیرے سے ہوں گے اللہ باق ہم سب کی زندگیوں میں خیر و آفیت امن و جہن سکون و خوشحالی بیدا کرے ہم سب کی ہر مشکلات کو اللہ باق حل کرے اللہ باق ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں و خیر و آفیت رکھے آمین اس طرح کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں آج کا جو میرا ٹوپک ہے اپنے موزیز ویرز کے لئے جو میں لے کر آئی ہوں وہ بہت اہمیت کا حامل ہے ہم سب انسان اس دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزرد نہ ہوتا ہو ہر انسان سے کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے چاہے وہ معمولی گناہ ہو چاہے وہ بڑا گناہ ہو ہو جاتا ہے انجانے میں جانے میں انجانے میں کسی بھی طرح سے گناہ انسان سے ہو جاتا ہے جب وہ شخص جس کا ایمان بہت زیادہ بخت ہوتا ہے جو بہت زیادہ کامل ایمان ہوتا ہے جس اللہ کی صاحب پہ بہت یقین ہوتا ہے یقین ہم سب بھی کرتے ہیں بس فرق اتنا ہوتا ہے کوئی بختہ یقین کے ساتھ یقین رکھتا ہے اور کوئی اگر دھورا سا بھی اونچ نیچ ہو جائے تو اس کا یقین دھورا سا کام ہو جاتا ہے لیکن انسان کو اپنے کاملی یقین کے ساتھ اپنے خدا سے ہر وقت مدد مانگنی چاہئے اور ہمیں کوشش کرنے چاہئے کہ ہم جتنا بھی سہادہ ہو سکے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھیں کوئی بھی قتم اٹھانے سے پہلے آپ لاکھ تفعی سوچیں کہیں ہم کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے کوئی ہم سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا ہم جتنا بھی اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھیں کہ ہماری زندگی میں اتنے ہی آسانی ہے اور اتنے ہی خوشالی زندگی ہوگی یہ اب ہم پھر ڈپینٹ کرتے ہیں ہم کتنا زیادہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر رکھیں وہ شخص جب جو بندہ بھی کوئی گناہ کرے جب کسی بندے سے کوئی گناہ ہو جائے اور اس کو اپنی گناہ کا حساس ہو اب وہ یہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے کہ اب میں کیا کروں یعنی ہمارے اللہ کی ساتھ بہت عظیم ہے انسان سے جب گناہ ہوتا ہے وہ سجدہ گھوہ ہو جاتا ہے اللہ سے توبہ کرتا ہے معافی مانگتا ہے وہ اللہ کی عظیم ساتھ فوراً اپنے بندے کو بخش دیتا ہے اللہ تو ہے ہی بہت عظیم ذات وہ کبھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا جب بھی آپ سے ہم سے کسی بندے کو اپنے گناہ کا حساس ہوئے تو اسے کیا کرنا چاہئے اچھی طرح پہلے وہ وضو کرے پھر اٹھ کر تو رکھتے پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے کہ اللہ مجھے بخشتے مجھ سے گناہ ہوا ہے اور میں کوشش کروں گا کہ اب میں یہ گناہ دوبارہ نہ کروں تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے اسے یہ مجھے بہن بھائی کوئی بھی گناہ ہو تو آپ لوگ یہی عمل اشتہار کریں انشاءاللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ گناہ بخشنے والی ذات ہے معاف فرمانے والی ذات ہے اگر میرے چینل پر نیو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کیجئے اللہ حافظ موسیقی